اسلام علیکم ناظرین تیار کے نیوز کی فیس بک نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے سامنے ایک سلسلہ جو ہے آیا تھا جس میں دو ہزار چودہ کے اندر ایک لڑکی پہ لاؤ سٹوڈنٹ یہ لڑکی اس کے اوپر ایسر فینک آ گیا تھا کہیں نہ کہیں آپ ہمیں جان کے حیرت ہوتی ہے کہ جو لڑکی چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کو انصاف دے وہ نو سال تک جوجتی رہی وہ نو سال تک انصاف مانگتی رہی اور آج وہ گھڑی آ گئی جب اسے انصاف ملا جی ہاں سپریم کورٹ نے اپنا جو ہے ورڈکٹ سامنے رکھا ہے کورٹ نے اپنا ورڈکٹ دیا اور کہاں کہ جو دو اکیوزڈ ہیں جو یہ دو کرمینلز ہیں انہوں نے یہ ایسر اٹیک کیا ہے اور ان کو جو ہے لائف انپریزنمنٹ میکسیمم لائف انپریزنمنٹ جو ہے ملے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی انہیں برنا پڑے گا جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بتایا گیا کورٹ کی جانب سے کہ ساتھڈے کو جو اپنا ریزلٹ اپنا جو سنوائی ہے کورٹ جو ہے ساتھڈے کو دے گی اس کے بعد ڈیٹ کو اور پیچھے کیا گیا اور ٹیوزڈے اور آج ہے ٹیوزڈے اور آج یہ سلسلہ جو ہے انجام کو آیا آج انصاف ملا جس انصاف کی یہ لڑکی نو سال تک پہارے لگاتی گئی جس انصاف کے لیے یہ جوجتی گئی اپنا وہ جلا ہوا چہرہ لے کے جو انصاف مانگنے سے یہ ہمیشہ جوجتی رہی تڑپتی رہی آج وہ انصاف اسے ملا پر ناظرین ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ دیر آئے درست آئے ہماری شاید انسانی جو اکل ہے اتنی ہمیں کھا چکی ہے کہ ہم انسان جو ہے اپنا ایگو ساٹسفائی کرنے کے لیے کسی کا بھی چہرہ جو ہے تبا برباد کر سکتے ہیں کچھ نہیں بس اپنا ایگو ساٹسفائی کرنے کے لیے ہم دوسرے کی ایمیج کو ڈسگریس کر سکتے ہیں اور آج سچ میں یہ ٹولیریٹ نہیں کیا گیا نو سال لگے کافی وقت لگا اس درد کے ساتھ جوجنا پڑا اسپتالوں کے چکر کرنے پڑے اپنے ماں باپ کا ٹوٹا ہوا دل دیکھنا پڑا پر آج وہ گڑی آگے جب نو سال کا یہ جرم جو ہے جو ان دو افرادوں نے انجام دیا تھا آج ان کے ہاتھوں پہ ہتھ کڑی لگ گئی اور اب وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رہیں گے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دیر آئے درست آئے پر وہیں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی گراتفیکیشنز کو اپنی ڈیزائیورز کو اپنے آلٹر ایگو کو ٹھیک کرنے کے لیے صحیح کرنے کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے ہم جس سیکٹر میں کام کرتے ہیں ہم لڑکیاں ہیں اور ہمیں روز جو ہے اپنے گر سے باہر نکلنا پڑتا ہے چاہے ہم کسی کا پروپوزل ڈکلائن کرے ایکسپٹ کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دوسرے کی وہ ایگو پہ ہو جائے اور وہ جو ہے ایسا سٹپ لینے بیٹھ جائے اور اگر آج یہ کوٹ جو ہے ایسا کوئی فیصلہ نہیں سناتا جس میں انہیں میکسیمم سزا دی جاتی تو شاید اس بہن کے بدلے کل کو شاید ہماری بھی باری ہو سکتی تھی تو یہاں پہ جاننا ہے کہ کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا نو سال کے بعد اور وجہ یوں بتائی گئی کہ کووڈ کا جو ہے کووڈ جو ہے کہہر آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے ان چیزوں میں جو ہے رکاوٹ آ چکی تھی ان چیزوں میں جو ہے پروسیس نہیں ہو پا رہا تھا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کے ان لوگوں پہ ہتھکڑی لگ گئی یہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے رہ گئے اور اب امید ہے کہ کشمیر میں ایسا کوئی واقع پیش نہیں آئے گا اور اگر ایسا کرنے کی کوئی سونچتا بھی ہے تو اسے میکسیمم سے میکسیمم سزا جو ہے وہ دی جائیں چاہیے جہاں پہ اس لڑکی کو فیل کرتے ہوئے میں یہ فیل کر سکتی ہوں یہ میں سونچ سکتی ہوں کہ سزا کیا ان کے ساتھ اتنا بتر حال کر دینا چاہیے تھا کہ شاید اپنے آپ کو یہ کبھی پہچان نہ پائے پر خیر ہم تک کانون نہیں ہے پر کانون کے لپیٹ میں آ چکے ہیں اور شاید اگر میں اس وومن کارنر کی بات کروں اس سفٹ سائیڈ کی بات کروں شاید اگر میں اس فیصلے کو سناتی تو شاید میں جذبات میں آ کے ان کے ساتھ وہی حال کرتی جو انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا وہ بتر سلوک کرتی جو انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا پر کانون جو ہے اپنے الگ دھائرے میں کام کرتا ہے کانون جو ہے ایک ایسی سزا سناتا ہے جسے جو انسان deserve کرتا ہے اور امید ہے کہ اب یہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے سڑیں گے اور اگر ایسا کوئی واقع جو ہے کوئی افراد سونچتا بھی ہے اگر ایسا کوئی واقع جو ہے کوئی افراد سونچتا ہے کرنے کا تو وہ جلد از جلد اسی واقع کو یاد کر کے اپنے ذہن کو جو ہے اس thought کو جو ہے بلوک کر دیں تو اب جاننا ہمیں یہ تھا اس live سے آپ تک کی message پہنچانا تھا آپ تک کی news پہنچانی تھی کہ اس لڑکی کو 2014 کی victim کو آج جو ہے انصاف ملا maximum life imprisonment ان دو افراد کو ملی امید ہے کہ یہ دو لوگ جو ہے جیل کی سلاکوں کے پیچھے سڑ جائیں گے اور انہیں اسی ایڈیشن کے ساتھ پانچ لاکھ روپے تک کا انہام پانچ لاکھ روپے تک کا جو جرمانہ ہے انہیں برنا بھی ہے دیجئے اجازت دیکھتے رہے تیار کی news